مقبوضہ جمعوں کشمیر میں غاسب بھارت کی طرف سے نافذ کرفی کو ایک سو نوے روز بیٹھ چکی ہے لیکن اپنے ہی گھروں میں قید کی زندگی گزارنے پر مجبور مظلوم کشمیریوں کی بھوک پیاس آج بھی عالمی ضمیر کو جھنجوڑ رہی ہے کشمیر میں انسانی تاریخ کے بترین کرفیو شدید سردی اور برفباری کے باعث مظلوم کشمیریوں پر عرصہ حیات تنگ ہو چکا ہے دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت کہلانے والے بھارت میں مقبوضہ کشمیر میں دکانیں کاروبار اور تعلیمی مراقب کھولنے پر پابندی آئیت کر رکھی ہے جس سے ہزاروں افراد بے روز کار ہو چکے ہیں مسلسل کرفیو کے دوران عوام اپنے گھروں میں محصور ہیں جبکہ خوراک اور زندگی بجانے والی عدویات کی ادم دستیابی اور ہسپتالوں میں مریضوں کے ادم علاج کے باعث مظلوم کشمیریوں کی شہادتوں کا سلسلہ ہر روز جاری ہے جبکہ سرچ آپریشن کے نام پر بھارتی فوج بھی نہتے کشمیریوں کے خون سے ہولی کھیل رہی ہے دوسری جانب کشمیری نوجوانوں خوریت رہنماؤں اور بھارت نواز سیاستدانوں کو بھی قابل بھارتی فوج نے بڑی تعداد میں گریفتار کر کے یا تو جیلوں میں ڈال دیا ہے یا انہیں نظر بند کر دیا گیا ہے